بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طیرہ محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں بٹ آجری ریسپی بہت سارے لوگ اس کو بوٹی مسالہ بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو آجری بھی کہتے ہیں آج ہم آپ کو اسی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ بٹ اور آجری میں کیا فرق ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس کی سمیل کی وجہ سے اس مزدہ ریسپی کو نہیں بناتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی اسمیل ہیک اور ہمک کیسے ختم کی جائے گی لاہور کے باورچی سے سیکھیں گے یہ مزدار بٹ اوجری بنانا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومیٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی یہ بٹلی ہے ہم نے ساڑھے چار پانچ کلو کے قریب ہے ایک مرتبہ جو ہے اس کو ساف کر لیے ہم نے دیکھ سکتے ہیں ساف سوتری ہے تو اس کو مزید ابھی پہلے بوٹی بنا لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ ایک دو جوش دے کے بوائل کریں گے وہ اتوہ یہ جو بٹ ہوتی ہے اوجری میں اور بٹ میں فرق ہوتا ہے اوجری مقصد ہے کہ اس کے جو اوپر کا چھلکہ ہوتا ہے تو لیے والا جی جی اگر اس کو آپ ساف کر دیں گے تو بٹ بن گی اچھا اگر نہیں ساف کریں گے تو اجری اچھا اوپر وہ جو ڈوٹس بغیرہ بنے ہوتے ہیں جو اس کو ہم ساف کر دیتے ہیں چھیل دیتے ہیں چھیل کے یہ پھر بٹ آ جاتے ہیں نیچے سی تو یہ اس کو اوجری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اوجری بھی کہتے ہیں پھر وہ جب تک چھلکہ لگاوا ہے چھلکہ ساف ہونے کے بعد یہ بٹ دیتے ہیں بٹ بن جائے گا صحیح ہے صحیح ہے تو یہاں پہ ہم نے بوٹی بنا لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ٹوٹلی ہم نے چار ساڑھے چار کلو کے قریب بٹ لے لیے اور نارمل ہم نے بوٹیا کر لیے ایک سائز کی پانی شامل کریں گے اس میں اس کو اچھی طرح سے واش کریں گے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کی سمیل کی وجہ سے اس کو پکاتے نہیں ہیں تو سب سے مہن چیز ہوتی ہے اس کی سمیل ختم کرنے کا طریقہ آج ہم آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے کہ کمرشلی اسے کیسے تیار کیا جاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کو بنائیں گے اس کی بالکل سمیل نہیں ہوگی اور آپ اس کو ہفتے میں ایک دو مرتبہ ضرور بنایا کریں گے تو اس طرح کر کے ایک مرتبہ ہم نے تھوڑا سا رگڑ کے اس کو واش کر لی ہے پانی سے اس کو نکال لیں گے دوبارہ اسی پتیلے میں اسے شامل کریں گے دوبارہ پانی شامل کریں گے اس میں اور اس کو ہم نے ایک مرتبہ پہلے اچھی طرح سے واش کی ہے اب اس دوسری بار اس کو جو ہے نا اس پانی میں آٹھ سے دس میٹ آئی فلیم کے اوپر ایک سے دو جوش آنے تک پکائیں گے تو یہ دوسری بار واش ہو جائے گا گوائل کرنے کی وجہ سے اس کی سمیل جو ہے ختم ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم نے چولے کے اوپر رکھ لیا اس کو پانی شامل کرنے کے بعد آگ جلا لیں گے اور آگ کا فلیم میڈیم پہ سیٹ کر لیں گے ادھرک لیسن کا پیس شامل کر لیں گے تین سے چار ٹیبل سپون ایک سرونگ سپون نمک شامل کر دیں گے تھوڑا سا اس کو مکس کر کے کور کر دیں گے میڈیم آئی فلیم کے اوپر اور ہم اس کو آٹھ سے دس میٹھ ایک سے دو جوش آنے تک پکا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آٹھ سے دس میٹھ کے بعد اس میں اوبال آنا سٹارڈ ہو چکے اوبالے پڑ رہے ہیں تو ابھی ہم اس کا جو پانی ہے یہ بالکل چینج کریں گے اس پانی کو ہم استعمال نہیں کریں گے اس پانی کو ہم گرا دیں گے یہ ہم نے دوسری مرتبہ اس کو واش کی ہے تو ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے پانی اس کا ڈرین کر کے پانی شامل کریں گے کیونکہ آٹھ سے دس منٹ ہم نے اس کو وائل کی ہے وہ ہم نے اس کو واش کرنے کے لئے کی ہے ٹینڈر ابھی یہ نہیں ہوا پریشڈ پکر میں ہم اس کو گلائیں گے ہمیں شامل کریں گے اس میں لیم کرم پانی ہے اگر آپ چاہیں تو نارمل پانی بھی شامل کر سکتے ہیں کوئی باز نہیں تقریباً دو سے ڈائی لیٹر کے قریب ہم نے پانی شامل کر دی ہے دوبارہ اس کو چولے کو اوپر رکھ دیں گے ایک ٹیبل سپون حلدی شامل کر دیں گے چھے سے ساتھ لونگ شامل کر دیں گے ایک بڑی کالی لائچی توڑ کے شامل کریں گے یہ چھے سے ساتھ ٹکورٹ آرچینی کے شامل کر دیں گے دو ٹیبل سپون دوبارہ درگ لیسن کا پیش شامل کریں گے تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے جو سب سے مہن چیز ہے اس کی سمیل ختم کرنے کے لیے ایک عمق سے ہوتی ہے ایک آتی ہے اس میں سے اس کے لیے سب سے بیسٹ جو چیز ہم نے شامل کی ہے وہ حلدی ہے حلدی اس کی سمیل ہیک یا پھر عمق ختم کر دے گی کور کر دیں گے بلکل ادیاد کے ساتھ آگ جلا لیں گے اور آگ کا فلیم یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم نے میڈیم لو رکھا ہوئے تقریبا 35 سے 40 منٹ ہم اس کو دیں گے اسٹارٹنگ کے 10 سے 15 منٹ تک سیٹی چلنے سے پہلے جو ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے جب اس کی 10 سے 15 منٹ کے بعد میڈیم فلیم کے اوپر سیٹی بجنی سٹارٹ ہوگی تو پھر اس کے بعد اس کو ہم 30 منٹ دیں گے عام گوشت کی نصبہ جو بات ہوتے ہیں جو عوج رہی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ٹائم 10-12 منٹ زیادہ لیتی ہے تو ٹوٹل ٹائم اس کا تقریبا 35 سے 40 منٹ ہوگا سیٹی چلنے سے پہلے اور بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریبا 35 سے 40 منٹ ہم نے اس کو میڈیم فلیم کو گوینل کر لیا ٹوٹل ٹائم چالیس منٹ ہم نے لگا ہے اس کو اور یہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکے ہیں نرم ہو چکے ہیں سیئے گلے ہیں اجیسل پہی چھوٹ 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 پیس میں گل گیا گل گیا ہے نا آن تکہ باکی ہو باکی ہو جائے گا دم وغیرہ پہ جب ہم مسائلے میں بونیں گے اس کو گل جائے گا مسائلے میں صحیح اچھی طرح سے ہمارے جو باتیں گل گئے ہیں اس کا پانی جو ہے پانی ہم استعمال نہیں کریں گے یہ پانی بھی ہم اس کا ویسٹ کریں گے گرائیں گے بعد میں جب ہم اس کی گریبی رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے گی شامل کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو کپنگ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن یہاں ہم نے گی شامل کی ہے کیونکہ کمرشل کھانے ہوتلز یا ریسٹورنٹس کے اوپر گی کا استعمال کیا جاتا ہے ایک کلو ہم نے شامل کر دیا ہے گی آگ جلا لیں گے اور گی کے گرمونے کا انتظار کریں گے تو یہاں پہ ہمارا جو گی ہے گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک ٹیبلہ سپون سفید زیرہ ایک ٹی سپون کالی مرچ دو بڑے والی کالی الائچین توڑ لیے ہیں آٹھ سے دسٹ اپڑے ہیں چھوٹے چھوٹے دارچینی کے بیس سے پچیس سابت لونگ ہے یہ شامل کر دیں گے تو ہم میکس کریں گے اور ساتھ ہم ادرک اور لیسن کا پیسٹ بھی شامل کر دیں گے پچاس گرام اور بس ایک منٹ تک ادرک لیسن کو کھوڑا سا بون لیں گے اس کا کچھا پان دور ہو جائے دیکھ سکتے ہیں ادرک اور لیسن کا جو کلر ہے وہ چین جو نہ سٹارٹ ہو چکا ہے اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے کلر چین جو نہ سٹارٹ ہو چکے اس میں ابھی شامل کر دیں گے پیاز اور ٹیماٹر کا پیسٹ یہ کچھ پیاز ٹیماٹر تھے ایک کلو ٹیماٹر اور ڈیڑھ کلو پیاز ایک کلو ٹیماٹر اور ڈیڑھ کلو پیاز ہم نے رفلی کاٹ لیا تھا اس کو گوائل کر کے پھر جوسر مشین میں سے ہم نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے گوائل کرنے کے دوران جو پیاز اور ٹیماٹر کا پانی تھا وہ ہم نے ویسٹ کر لیا ہے زائع کی ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے پھر اتنی زیادہ کونٹیٹی میں کھٹا میٹھا ٹیسٹ آئے سالن میں تو مزہ نہیں کرتا تو ہم یہ اتنا زیادہ کونٹیٹی میں جو ہم شامل کر رہے ہیں یہ ہم گریوی کے طور پر شامل کر رہے ہیں ہم یہاں پہ چار کلو پٹ اوجری کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں آپ کی احسانی کے لیے ویڈیو کی دسکرپشن باکس میں ہم تمام ایریڈینس ون کے جی کے حساب سے مینشن کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم پورڈر مسالے بھی شامل کریں گے سب سے پہلے نمک شامل کر دیں گے سب سے پہلے نمک شامل کر دیں گے ہر Rece trap ہر TikTok سب سے پہلے نمک شامل کر دیں گے کوسپی شامل کر دیں گے ہر jedem دنیا Original جگہ میں لوگوں کر میںا اور ابھی ہم اس کی میڈیم فلیمز اوپر بنائی کریں گے بیاست بھائی اس کی کتنی زیر کا بنائی کریں گے بیس سے پچیس مہن تک اس کی بنائی کریں گے اور ابھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پتلہ پن بھی ہے اور ہمارا جو گی ہے وہ بھی تھوڑا غائب ہو گئے اور بنائی کے دوران ہمارا گی بھی اوپر آ جائے گا اور اس میں ایک تھکنس اور داندار قسم کی گریوی بھی بن جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں میڈیم فلیمز کے اوپر تمام مسالوں کو ہم نے بون لی ہے دیکھ سکتے ہیں اس میں تھکنس بھی آنی سٹارٹ ہو چکی ہے اور بابل بننا بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں اور گھیجو ہے وہ بھی اوپر آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس کی مزید بنائی کریں گے لیکن مزید جو آٹھ سے دس منٹ ہم اس کی بنائی کریں گے ہم بٹ اوجری کے ساتھ اس کی بنائی کریں گے ابھی ہم اس میں بٹ اوجری کی بوٹی شامل کر دیں گے پانی اچھی طرح سے ڈرین کر کے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے پانی اس کا جس پانی میں ہم نے اس کو گوائل کیا تھا وہ پانی ہم استعمال نہیں کریں گے تو صرف ہم نے بوٹی شامل کر دی ہے ابھی مزید ابھی ہم اس کو میڈیم فلیم کو اوپر تمام مسالوں کو بٹ اوجری کی بوٹی کے ساتھ دس سے بارہ میرے تک اچھی طرح سے بھونیں گے توٹر ٹائم اس کا بیس منٹ ہم نے آپ کو بتایا تھا آٹھ سے دس منٹ ہم نے مسالوں کو بھونے ہیں ابھی گوٹی شامل کرنے کے بعد مزید ابھی ہم اس کو میڈیم فلیم کے اوپر دس منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے اس میں الکا پل کا جو آپ دیکھ رہے ہیں پانی اس کو مزید بنائی کریں گے ایک تھک اور داندار قسم کی گریوی تیار ہونے تک اور گھی کی تری اوپر آنے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے مسالوں کو اور بٹ کو بنائی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں گی کی جو تری ہے روون وہ بھی اوپر آ چکے ہیں اور ایک تھک اور داندار قسم کی گریوی تیار ہو چکی ہے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی کا ماشاءاللہ سے کتنا زبردست اور گولڈن قسم کا کلر ہے ریاست بھائی دیکھائیں ذرا اور یہاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی تھک اور داندار قسم کی گریوی تیار ہو چکی ہے گھڑا بھن بھی ہے اس میں زبردست اور گی کی جو تری ہے روون وہ بھی اوپر آ چکے تو ابھی ہم اس میں گریوی کے لیے شامل کر دیں گے پانی پانی آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے شامل کریں جتنی آپ کو گریوی چاہیے اسے ساتھ سے شامل کریں تو یہاں پہ ہم نے تقریباً دو گلاس کے قریب پانی شامل کی ہے آپ لیٹر کے قریب ہم نے پانی شامل کی ہے بہت زیادہ اس میں پانی اچھا نہیں لگتا ایک سے داندار قسم کی گریوی ہونی چاہیے بہت پتلا شوربہ بھی اچھا نہیں لگتا اور پانی شامل کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پوراں ہی اس میں اوبالے پڑھنے سٹارٹ ہو چکے کیونکہ مٹیریل ہمارے پاس زیادہ ہے سالن زیادہ ہے تو پانی ہم نے کم شامل کیا اس لیے وہ گرما گرم سالن میں پانی میں اوبالہ جلدی آگئے تو ابھی ہم اس میں گرم مسالہ پورا شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پورا شامل کر دیا ہم نے تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں لونگ، ڈارچینی، کالی میر، جائپل، جبتری ساتھ ہی ساتھ اس میں کسوری میتھی بھی شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون اس طرح آتھوں پہ تھوڑتا توڑ کے شامل کریں گے اس سے بھی ایک زبردست قسم جو خوشبو آئے گی ہماری بٹ اوجری کی بوٹی کے سالن میں آگ کا فلیم ابھی ہم بلکل ہلکی آنچ کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں بلکل زیرو فلیم ہم نے کر دی ہے تو اس کو بھی ہم کور کر دیں گے دو سے تین منٹ اس کو ریس دیں گے زیرو فلیم کے اوپر تاکہ اس کا جو روگن ہے گی کی تری ہے وہ مکمل اوپر آ جائے تو فائنلی دو سے تین منٹ زیرو فلیم کے اوپر ہم نے اس کو کور دے کے رکھا تھا گی کی جو تری ہے ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں روگن مکمل اوپر آ چکا ہے ابھی ہم اس کی گارنش کر دیں گے سابت دریمیز شامل کر دیں گے بریگ کٹا ہوا ہرا دنیا بھی شامل کر دیں گے ایک زبردست قسم کا ٹیسٹ لے کے آئے گا ہرا دنیا ابھی ہم آپ کو اس کی فائنل لک بھی چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں پہ فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بٹ اوجری بھوٹی کی ماشاءاللہ سے کتری سپائسی اور مزیدار قسم کی بٹ اوجری تیار ہو چکی ہے آئلی کا جو روگن ہے تری مکمل اوپر آ چک ہے ایک تھک اور داندار قسم کی گریوی کے ساتھ ایک زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے یہ فور کے جی کی بڑی کمرشل ریسپی ہے ہم آپ کی آسانی کے لیے چھوٹی ریسپی ڈسکرپشن بوکس میں مینشن کر دیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا پرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور ٹریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ